بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن ضرورت بائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیئے کریں تاکہ دوسرے لوگ یہ سے فائدہ حاصل کر سکیں جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ شفاہ دیتا ہے شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے کوئی بھی دعا لیں اس کو لازمی اس دعا کو پڑھ لیے کرے تاکہ اس دعا میں اللہ تعالی شفاہ رکھ لے تو ناظرین آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کشتہ شنگرف اس کو کیسے بنانا ہے اور یہ کن مراز کے لیے ہے یہ مقوی باہ ہے مردانہ طاقت کے لیے بہترین ہے اگر سستی ہے تو سستی کے لیے بہترین ہے اس کے علاوہ سورت انزال کے لیے بہترین چیز ہے آپ اس کو بنائیں ازمائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں تو اگر آدمی کو نمردی ہے نمردی یہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہو بعد میں کسی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے خوراک کی وجہ سے یا اندر کوئی ایسا نقص پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ مردانہ کمزوری ہو چکی ہے بلکلی شہوت نہیں آتی اور نمردی تک آدمی پہنچ چکا ہے تو یہ کشتہ اس کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کو بنانے میں تھوڑی سی آپ کو محنت کرنا پڑے گی لیکن جب یہ آپ بنائیں گے تو پھر اس کے جو ریزلٹ ہیں اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ پھر مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے تو کیونکہ کوئی بھی چیز ہے جو ہم مجرب ہوتی ہے عزموتہ ہوتی ہے مجرب جو عزمائی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دعائی جو ہی آپ نے کھانی ہے اس کے ریزلٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے اس کے لئے چیزیں جو ہے نا شنگرف رومی شنگرف رومی آپ نے جو ہے نا یہ سپیشل کہہ کر لینا ہے یہ دو طولہ لے لیں اس کے بعد سونہ مکھی یہ آپ نے ایک طولہ لینی ہے برادہ چاندی صاف ہونا چاہیے یہ ایک طولہ اور برادہ سونہ یہ بھی صاف ہونا چاہیے یہ تین ماشہ آپ نے لینی ہے چار چیزیں ہیں صرف سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے شنگرف رومی دو طولہ سونہ مکھی ایک طولہ برادہ چاندی صاف ایک طولہ اور برادہ سونہ صاف تین ماشہ اور آپ نے ان چاروں چیزوں کو خوب اس کی رگڑائی کرنی ہیں الیدہ پہلے خوب رگڑائی کر کے جب یہ صفوف بلکل میدہ نمہ بنجے برینک صفوف بنجے اس کے بعد آپ نے آبے گوکھرو اس کو آپ پکھڑا بھی کہتے ہیں بکھڑا بھی کہا جاتا ہے خار خسک بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے مختلف نام ہے گوگرو جو نام ہے یہ سنسکرٹ میں اس کو اس کا نام کہتا ہے ویسے اس کا جو فارسی نام ہے وہ خار خسک ہے تو یہ اس کا پانی آپ نے حاصل کرنا ہے وہ پودے آپ کو جو ہے نا یہ بیل نما ہوتے ہیں نیچے زمین کے جیسے نا زمین کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو یہ بیل نما ہوتے ہیں وہ آپ پودہ اس کا گھٹا کر لیں تو وہ آم مل جاتے ہیں یہ جہاں بھران جگہ ہوتی ہے نا اس جگہ یا پہاڑی لگا جہاں ہو جہاں ہو جہاں کلر زمین ہو وہاں پہ یہ ہوتے ہیں تو وہ لیلے اس میں سے آپ نے ایک کلو پانی حاصل کرنا ہے جتنی یہ مقدار ہے وہ ایک کلو پانی اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور اس کو رگڑائی کرتے جائیں حتیٰ کہ ایک کلو پانی خوشک ہو جائے اس کے بعد یہ پانی اس کا لے کر اس کو مقتر کرنا ہے اس کو صاف کرنا ہے تو پھر یہ پانی ڈالنا یہ نہیں ہے کہ پانی نکالنے سارا کچھ اسی میں شامل کرنے ایسا نہیں اس کو مقتر کر لینا پانی تو جب یہ ایک کلو پانی اس میں جذب ہو جائے اس کو پھر خوشہ کرنا ہے سایا میں خوشہ کر لیں پھر ایک کوزہ لے لیں مٹی کا مٹی کا کوزہ لے کر اس کو گلے حکمت کریں وہ میں کافی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ چکنی مٹی اور اس میں روئی ڈال کر اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں کوٹ کر اس کو جو وہ جو کوزہ مٹی کا لیا ہے اس کے اوپر ڈکا رہا کے چاروں طرف ایک ایک انگلی مٹی چڑھا دیں اور اس کو خوشہ کر لیں جب وہ اچھی طرح خوشک ہو جائے مٹی تو اس کو آپ نے دس یا بارہ سیر اوپلے لینے ہے اس کے درمیان میں جہاں ہوا نہ لگے اس کو آگ دے دیں جب آگ دے دیں گے تو اس کو آپ نے اتار لینا ہے جب تھنڈا ہو جائے تو اس کو باہر یعنی کہ باہر نکالے تو بلکل سفید رنگ کا آپ کو کشتہ ملے گا تو اس کو پیسنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ویسے ہی آپ دیکھیں گے تو وہ ہاتھ سے کریں گے تو وہ پیسہ ہوا آپ کو نظر آئے گا اس کو آپ سنبھال کر رکھیں تو اس کی صرف خوراک جو ہے ایک رتی ہے ہمارا مکھن تازہ مکھن کے ساتھ ایک رتی خوراک جو ہے وہ صبح دینی ہے اور گی دودھ خالص ہونا چاہیے یہ بہت جتنا بھی آدمی ایک دن میں پیسہ کے پینا ہے تو پھر اس کا رزلٹ دیکھیں جتنے بھی یہ نسخیں ہیں نا مردانہ کمزوری کے زوہ با کے نامردی کے سستی کے اور جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں دودھ اور گی سے پریز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جتنا بھی آپ کھائیں گے گی اور جتنا دودھ پییں گے اس دوائی کا کمال ہے کہ وہ سارا کچھ حضم ہو جائے گا اور اس کے اتنے اثرات جو ہے بڑھ جائیں گے اگر آدمی کنجوسی کرے کہ میں نے دوائی تو کھا لیا اور یہ چیزیں میں نہیں کھاؤں گا تو پھر وہ بجائے فیدے کے یہ چیزیں نقصان بھی دے سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ گی جو خالص ہونا چاہیے وہ خوب استعمال کرے سالن میں ڈائیک کھا لیں اور روٹی کے اوپر لگا لیں پرائٹھا بنا کے کھا لیں کسی صورت میں دودھ میں ڈال کے پی لیں دودھ جتنا چاہے پیویں تو انشاءاللہ اس کے حضر رزلٹ دیکھیں یہ صرف چھ سات خوراکے آپ کھا لیں تو اس کے آپ کو رزلٹ پھر ملیں گے تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو آپ کو دیتے رہیں گے خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ